بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں گلبرگین اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں موس ایکسپینسیو اور موس جو ہے وہ لگزیریس پروپٹی جو کہ لوکیٹیڈ ہے اسلامباد کی ایریے میں اور اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے اس گھر کا جو اس فارم ہوس کا جو سائز ہے وہ دس کنال ہے اور اسلامباد کی جو ہے وہ بہت ہی پرائم اور بیس لوکیشن پہ جو ہے وہ یہ فارم ہوس لوکیٹیڈ ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کے خوبصورت الیویشن کو ڈسکس کر لیں تو اس کا جو خوبصورت الیویشن ہے وہ روائل کلاسیکل ڈیزائن میں جو ہے وہ تیار کیا گیا اگر ہم ڈیفرنٹ الیمنٹس جو اس کے الیویشن میں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یوز کی گئی ہیں اس کو ڈسکس کر لیں جو ہے وہ بس زیادت بنانے کے لیے اور جو اس کی اینٹرنس ہے اسے گرینٹ انٹرنس ڈیزائن کیا گیا ہے پوڈیوم جو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے پلر چیک کر سکتے ہیں کروٹھینیم کے جو آہ کی مزی جو ہے اور left ڈرہیڈرいて دیزائر کے جو ہے ہو آہ کیا گیا جو کہ جو جل ہے گرینڈ لوکگی پروائیڈ کر لیں آہ جو مائن اس کا لیں اب خوبصورت نائد کے لئے خوبصورت مازل شامل میں اسے بھی جو ہے وہ تیار کیا گیا فردر جو ہیں وہ جنرل فیچرز سب سے پہلے میں ڈسکس کرتا چلوں تو اگر ہم بات کرلیں ٹوٹل کورڈ اپ ایریہ کی تو وہ سینتیس ہزار سکویر فوڈ جو ہے وہ اس گھر کا جو ہے وہ ٹوٹل کورڈ ایریہ ہے انکلوڈنگ جو اس کا لیونگ اور گرینڈ حال ہے گریٹ حال ہے اس کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو اس میں اس کے بعد پلوڈ کے سائز کو اگر ڈسکس کرلیں دیپلی تو دس کنال اس پلوڈ کا سائز ہے چھے ہزار سکویر یارڈ جو ہیں وہ اس کے بنتے ہیں گرانڈ فوڈ پر اکومیڈیشن کی بات کریں تو فائف بیڈ روم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے کومن جو ٹی وی لانچز ہیں بیڈ روم کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے بعد آفیز موجود ہے اس کے گرانڈ فوڈ پر ڈرائنگ روم اور ڈائنگ سپیس موجود ہے ڈبل ہائٹ کے ساتھ اور ایک پورڈ بات بھی اس کا موجود ہے جس کی جو جس کی جو روف ہے وہ بھی ڈبل ہائٹ ڈیزائن کی گئی ہے اگر ہم بات کرلیں اس کے فرس فلور کے جو فرس فلور کی سپیس ہے فرس فلور کی اکومیڈیشن ہے وہاں پہ بھی فور بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے کچن موجود ہے جم وہاں پہ آویلیبل ہے روم ٹھیٹر وہاں پہ موجود ہے اور فردر اکومیڈیشن آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے باہر کے ایریے کو اگر ہم ڈسکس کر لیں خوبصورت ایلیویشن کے اور اس کے فلول پین کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے باہر بڑی سپیس کے ساتھ خوبصورت اس کا لینڈسکپ ڈیزائن کیا گیا ہے بیک سائیڈ کے اگر ہم بات کریں ویورز تو بیک سائیڈ پہ خوبصورت سیومنگ پول ہے انڈور سیومنگ پول ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ باربیکیو اور فردر سٹنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے انڈور اور آؤٹڈور پارکنگ سپیس بھی موجود ہے وہاں پہ آگے چل کے جو ہے وہ میں آپ کو کارز کی وہاں پہ کلیکشن بھی پارک کی گئی ہے وہ بھی آگے چل کے دکھاؤں گا اگر ہم اس کے فارم اس کے رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی لانڈ ڈیزائن کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کی گیلری کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ پراپر ایک سپیس ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ ہمیں واک تھرو دے گی آگے پارکنگ سپیس کی طرف مین انٹرنس کی اگر ہم بات کر لیں تو مین انٹرنس پہ دو بڑے جو ہیں وہ ڈیزائن کیا گیا ہیں ایک گھر کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ مین ڈیزائن کیا گیا ہے راٹ آئرن کا تیار کردہ یہ اس کا خوبصورت ڈور ہے اور اگر گھر کے فارم آؤس کے لیفٹ سائیڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک خوبصورت راٹ آئرن کا جو ہے وہ ڈیزائن کردہ خوبصورت ڈور ہے اگر ہم اس کی چیک کر لیں اس گھر کی تو تھرٹین فیڈ جو ہے وہ اس کی روف کی ہائٹس ہیں جہاں جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ہائٹ ملے گی اس کے بعد ٹونٹی ایٹ جو ہے وہ ائر کنڈیشنر ریورسیبل ائر کنڈیشنر جو ہے وہ اس میں ائر کنڈیشنر لگائے گئے ہیں فردر جو ہے وہ ہیٹیڈ سویمنگ پول ہے فلٹریشن پلانٹ اس میں موجود ہے جو ٹی وی لاؤنچ میں جو ایل سی ڈی کا استعمال کیا گیا وہ سیونٹی فائف انچیز جو ہیں فردر ڈیٹیل ویورس ہم آگے چل کے چیک کرتے ہیں اس طرح میں موجود ہوں فارم اوز کے بالکل انٹرنل گرین ایریا میں لان میں اور یہاں سے میں آپ کو ٹور سٹارٹ کرواؤں گا سب سے پہلے آپ رائٹ سائٹ پہ اس پیس کو چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایک مین ڈور یہاں پہ علیدہ سے میں نے آپ کو بتایا وہ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا اور وہ پروپرلی جو ہے وہ ڈیریکٹلی ایکسیس دے گا ہمیں جو ہے وہ پوڈیم کی طرف جو اس کی گرینڈ انٹرنس ہے وہاں پہ آپ اپنے گیسٹ وغیرہ کو جو ہے وہ اتارنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈیریکٹلی گر کی بیک سائٹ پہ موو ہوگی وہاں پہ پارکنگ ہے انڈور آؤٹڈور اور وہاں سے بھی انٹرنس ہے وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ گر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ہم اس فارم اس کے لیفٹ سائٹ کی بات کر لیں تو یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی خوبصورت مین ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے ایک روائل طرز کا جو ہے وہ اس کا خوبصورت ڈور ہے آپ اس کے کلوز آف چیک کر سکتے ہیں لینڈز کے پیریہ میں تھو آؤٹڈ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ میٹل کے ڈیزائن کردہ اس کے گلوز ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ سیٹنگ سپیس انڈور سیٹنگ سپیس ڈیزائن کی گیا بارش کے موسم میں جو ہے یا صوبہ کے ٹائم یہاں پہ جو ہے وہ چائے اور کافی کو جو ہے وہ پراپرلی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ اس کے خوبصورت پودے چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں پودوں کی کلیکشن یہاں پہ موجود ہے اور ٹاپ نوچ کوالٹی جو ہے وہ ان پودوں کی یہاں پہ لگائی گئی ہے جی اس ٹائم میں موجود ہوں بلکل سامنے بلکل اس کے فرنٹ ٹیلیویشن کی جانب یہ سامنے اس کا پوڈیم آگیا ہے اب میں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو لے کے چلوں گا تو اس سائٹ پہ بتاتا چلوں کہ سرونٹ کوارٹر موجود ہے دونوں دورز کے ساتھ مین انٹرنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سرونٹ کوارٹر لیفٹ سائٹ پہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ میں آپ کو چیک ہوا دیتا ہوں تو ایک اس دور کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک سرونٹ کوارٹر موجود ہے اب میں آپ کو لے کے چلوں گا فردر اس کا پہلے ہم فارم آس کا جو ہے وہ واک تھروں کر لیتے ہیں واک اراؤن کر لیتے ہیں اس کے چاروں سائٹ پہ اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے اس کے انٹرنل ڈیٹیل ویزٹ کی طرف جی ورس سب سے پہلے یہ مین ڈور آگیا اس کی مین انٹرنس ہے انٹرنس ہوئے تو انٹر ہوئے تو ہمیں اس سائٹ پہ گارڈ روم مل گئے واش روم اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ فارنٹین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا اور بہت ہی ایک اچھی جو ہے وہ لک پروائیڈ کر رہا ہے اچھی فیل آپ کو ملتی ہے اور اس کے بعد یہ ہی ایریا جو ہے وہ پوڈیم کی طرف بھی موو ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ آگے ہمیں جو پارکنگ ہے اس طرف ہمیں لے کے چلے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ تھروں اوٹ جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ خوبصورت اس کے فارم آس کے الیویشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے لیفٹ سائٹ کی طرف تو یہاں پہ پروپر ایک واک تھروں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیو تھروں ڈیزائن کیا گیا لیفٹ سائٹ کی اگر ہم وال کی بات کریں تو اس میں خوبصورت پلرز آگئے ہیں مکسچر آف سپینش اور اٹیلین ٹائل استعمال کی گئی ہے والز کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پہ پودے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جوگوں پہ خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں اور روٹ آئرن کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ گریلز موجود ہیں یہ اس کا جو ہے وہ بیک یارڈ ایریا آگیا یہاں پہ اوٹ ڈور پارکنگ سپیس ہے دس گاڑیوں کی آپ دس گاڑییں ایزی لی جو ہیں وہ اس پیس میں پار کر سکتے ہیں یہاں سے اس سائٹ سے بھی گر کی انٹرس ہے اور مین فرنٹ والی سائٹ سے جہاں سے میں نے آپ کو الیویشن دکھایا وہاں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں گاڑیوں کی کولیکشن یہاں پہ موجود ہے بٹ اس گر کے سیلنگ پوائنٹ پوائنٹ او ویو کے حوالے سے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے جی ایم سی یہاں پہ موجود ہے ہمر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک ہے پرادو یہاں پہ موجود ہے اور رینج روور جو ہے ٹاپ آف دا لائن جو کولیکشن ہے گاڑیوں کی وہ یہاں پہ پارک کی گئی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ انڈور پارکنگ یہاں پہ آویلیبل ہے اور اس کے بعد یہ آؤڈ ڈور پارکنگ یہاں پہ موجود ہے فردر بڑھیں گے اس سائٹ پہ پول کی طرف جی ورس اوپر سے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی کورڈ ہے یہ سارا پول سیومنگ پول یہاں پہ ڈیزائن گیا گیا اس کے ساتھ خوبصورت وارٹر فونٹین موجود ہیں فردر آگے چلیں گے تو گیسٹ کو انٹرٹین کرنے کے لئے پارٹی وغیرہ کے لئے جو ہے وہ پر وہاں پہ سیٹنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس سائٹ پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ باربی کیو سپیس موجود ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سویومنگ پول کے لئے اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی شاور سپیس اویلیبل ہے جی پراؤپر یہاں پہ وارٹروم ڈیزائن کیا گیا اوپر جو ہے وہ آپ کو میں چیک کرواتا چلوں سیٹنگ سپیس اوپر ڈیزائن کی گئی ہے دوسری سائٹ کی بیک سائٹ کی ہم اس کی سیٹنگ چیک کر لیتے ہیں جی برسی یہ آپ اس کی بیک سائٹ پہ بڑی سپیس کے ساتھ جو ہے وہ انڈور سیٹنگ ڈیزائن کی گئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفا سیٹنگ یہاں پہ پراپر ڈیزائن کی گئی ہے اپنے گیسٹ اور فیملی میمبرز کو آپ یہاں پہ انٹرٹین کر سکتے ہیں نیچے فلورنگ ٹائل کی ہے اوپر جو ہے وہ اسے کورڈ کیا گیا اور میں آپ کو جو ہے وہ جو فارم اس کی رائٹ شائٹ بنتی ہے وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ایریا ڈیزائن کیا گیا پراپر والز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوبصورت پلانٹرز رکھے گئے ہیں تاکہ جو انڈور جہاں پہ ونڈوز آویلیبل ہیں وہ باہر کا جو ہے وہ خوبصورت ایک ویو مل سکے سپائرل سٹیرز موجود ہیں اوپر سرونٹ کوارٹر کو ایکسیس کریں گی تین سرونٹ کوارٹرز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اس گھر کے لیے اور فردر جو ہے وہ آپ اس ایریے کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم بڑھیں گے اس کے ویور فرنٹ سائٹ کی طرف اور مین جو اس کا گرینڈ اس کی انٹرنس ہے مین پوڈیم ہے وہاں سے اب ایکسیس لیں گے اور انٹیریئر کو جو ہے وہ مزید ایکسپلور کر لیتے ہیں دیو ویور اس ٹیم میں موجود ہوں گھر کے مین ڈور کے رائٹ سائٹ پہ میں نے جو ویڈیو سٹارٹ کی جب آپ کو میں نے پارکنگ سپیس ویزٹ کرائی بیک سائٹ کے سومنگ پول کی تو میں اس ٹیم لیفٹ سائٹ پہ موجود تھا وہاں پہ اور اس ٹیم میں موجود ہوں جو مین گیٹ ہے رائٹ سائٹ والا وہاں سے یہاں سے اب ہم ایکسیس لیں گے تاکہ آپ کو دونوں سائٹ سے آئیڈیا ہو سکے اس کے ایلیویشن کے خوبصورت ویو کا اور گرینڈ انٹرنس کے ویو کا کہ کس طرح جو ہے وہ یہاں اس کو خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس فارم اس کو فینش کیا گیا یہ نیچے تھرو آٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ہوئی ہوئی ہے جن کروثینیم پلرز کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کے ایلیویشن میں موجود یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پلرز تین پلرز لیفٹ سائٹ پہ ہیں اور تین پلرز جو ہیں وہ اس کے فرنڈ سائٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہیں لیفٹ و رائٹ پہ ہوگئے اور دو دو پلرز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ان سائٹ پہ بھی موجود ہیں اوپر آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ویورس اور آپ خوبصورت شینڈلر جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی گرینڈ انٹرنس میں یہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ دو سے تین گاڑیاں ایٹر ٹائم اس گرینڈ انٹرنس پہ بھی آپ پارک کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ پاس آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایٹر ٹائم جو ہیں وہ تین گاڑیاں ایٹر ٹائم پاس آؤٹ ہو سکتی ہیں یہ اس کی مین انٹرنس ہے ویورس خوبصورت انٹرنس کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت ونڈوز موجود ہیں بیک پہ جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ گلاس ورک ہوا ہوئے انٹر ہوں گے تو ویورز ہمیں جو ہے وہ دبل سٹیرز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی خوبصورت یہاں پہ انٹرز مل رہی ہے اس کی خوبصورت دبل ہائیٹیڈ لابی مل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین ڈیفرنٹ سائز کے شینڈلر یوز کیے گئے ہیں میڈ والا بڑے سائز کا شینڈلر ہے اور رائٹ لیفت پرلک جو سائز ہے وہ ٹوٹلی سیم ہے اس کے بعد رائٹ شائٹ پہ میں آپ کو موف ہو کے چیک کروا دیتا ہوں تو آپ اس کی خوبصورت چیک کر سکتے ہیں وال کی تین کو کس طرح پروپرلی ڈیزائن کیا گیا سامنے جو ہے وہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ایک ڈکور کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ پلیس کی گئی ہیں اور لیفت سائیڈ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وال کو جو ہے پروپر تین کو فالو کرتے ہو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا مزید آگے بڑھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس گھر کا گریٹ حال مل رہا ہے اور مین جو لیونگ ایریا آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ چیز ملی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکور کی چیزیں موجود ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ سپیس آویلیبل ہے یہ میں اب انٹر ہونے لگا ہوں مین جو اس کا لیونگ حال ہے اس کی جانب اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ فلور پینٹ گائیڈ کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیا ہو سکے لیفٹ سائٹ پہ ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے مین اس کا جو کامن ٹی وی لانچ اس کے ساتھ سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آفیس جو ہے وہ موجود ہے ڈیزائن ہوا ہوئے سامنے جو ہے وہ اس کی لیونگ سپیس آویلیبل ہے اور رائٹ سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ڈرائنگ روم ڈائننگ سپیس اور کچن موجود ہے اور فردر اس سائٹ پہ ویورس آپ چیک کریں گے تو آگے مزید بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے سب سے پہلے ہم ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس کا ٹور کریں گے اور اسی گیلری کو اسی لابی کو فالو کرتے ہوئے ہم مزید چلیں گے ویورس آپ دیکھتے جائیں گے اس کی جو والز ہیں ان کو سیم اسی جو سٹارٹ میں ہم نے پیٹرن دیکھا اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا یہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس کی انٹرنس ہے جی انٹر ہوئے تو ہمیں دبل ہائٹیڈ سپیس مل رہی ہے اس کے ڈرائنگ روم میں اور اس کے جو کرٹنز ہیں اس کی جو ونڈوز ہیں وہ بھی ڈبل ہائٹیڈ ڈیزائن کی گئی ہیں بڑے سائز کا ٹاور میں جو ہے وہ ائر کنڈیشنر اے سی جو ہے وہ وہ یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں صوفا سیٹنگ رائٹ شائٹ پہ بھی موجود ہے اور لیفٹ شائٹ پہ بھی موجود ہے دونوں سائٹ پہ یہاں پہ صوفا سیٹنگ یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور یہی سے ایکسس ہے اس کی ڈائننگ سپیس کی میں آپ کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں یہ اس کی ڈائننگ سپیس آگی ہے ٹین چیئرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کردہ رائل ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کا ڈائننگ ایریا ہے اس سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں خوبصورت کرٹنز ہیں وہ ڈائننگ کی جو تھیم ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور سامنے والی سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ الیکٹرلکس کا جو ہے وہ ٹاور ایسی یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد جو ہے بھی اگر آپ فیجر وال دیکھ سکتے ہیں مین اس کو خوبصورت پوشش ورک کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا پاورڈر بات آگیا سب سے زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کا بھی جو ایریا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر خوبصورت فانوس ہے واشلوم میں ٹھو اوٹ جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہے اس کی خوبصورت ڈیزائن کی وینٹی یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت ڈگیور کی چیزیں اور وال ہیں کمورڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس واشلوم کو پاورڈر بات کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ڈائننگ جو سپیس ہے وہ آپ کی کچن کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے تاکہ ایزیلی جو ہے وہ اگر آپ فوڈ وغیرہ سرف کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گیسٹ کو اپنے فیملی میمبر کو تو وہ آپشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا میں ایکزٹ ہوتا ہوں دائننگ سپیس سے ڈرائنگ روم کی طرف روائل اس کا ڈرائنگ روم اور یہیں سے پھر اگزٹ ہوں گا مین لابی کی طرف جی یہ اس کی لابی آگیا اور ہم بڑھتے ہیں کچن کی طرف کچن کے بعد جو ہے وہ ہم پھر بیڈ رومز کو ڈسکس کر لیں گے جی ورس یہ آگے مزید لابی کچن میں بھی وہ سینٹر ہوتے ہیں تھوڑ فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہے فورڈ اور ریفیجیٹر ہے ڈائلنس کمپنی کا مائیکرو ویر اوون یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا کبٹس بغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین فینشنگ ہے اس گھر کی اور بیگ سائٹ پہ آپ ڈور ایگزٹ ہو رہا ہے سرونٹ بغیرہ کو ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست تھیم کے ساتھ کچن کو ڈیزائن کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں برنر موجود ہے برنر کے اوپر اس کا رینج اوڈ آگیا اس سائٹ پہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو اس کے آگے خوبصورت بلائنڈ بغیرہ ہیں اور سنک آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ڈیزائن کا یہاں پہ سنک موجود ہے یہ ڈیزائن اس کے کچن کی سپیس ہو گئی ہے یہاں سے باہر نکلیں گے لابی میں یہ اس کی مین لابی ہے یہاں پہ 3 بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے بڈ سب سے پہلے لاز میں ہم آفیز اور 2 بیڈروم جو ہیں ان کو وزٹ کر لیتے ہیں لابی میں اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو آپ کو دیکھ لیں ایک ہی ڈیزائن میں آپ کو فلورنگ مل رہی ہے اور اوپر کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت شینڈلرز آپ یہاں پہ لائن اپ کیے ہوئے ہیں سامنے خوبصورت آفیس ہے آپ گھر کے اندر میٹنگ بیارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اوپشن یہاں پہ آفیلیبل ہے جی خوبصورت شینڈلر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا ایسی یہاں پہ موجود ہے ایکزیٹ ہوتے ہیں واپس اور اب ہم بڑھتے ہیں بیڈروم کی جانب ڈور ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں سالیڈ ووڈ کے ڈیزائن کردہ ہے اس کے ڈور ہیں انٹر ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا کامن ٹی وی لانچ ملے گا ٹی وی لانچ میں آپ اس کی خوبصورت والز پہ تھیم چیک کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ تمام آپ پورے گھر میں دیکھیں گے تو آپ کو روائل ڈیزائن میں تھیم کو فالو کرتے ہوئے جو ہیں وہ چیزیں مل رہی ہیں سامنے جو ہے وہ ایل ایڈی آ گیا ہے سیمٹی فائف انچیز کی یہ اس کی خوبصورت میڈیا وال ہے رائٹ لیفٹ پہ جو ہیں وہ بڑی چیرز یہاں پہ موجود ہیں اور اس سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ سوفا سیٹنگ یہاں پہ ڈیزائن کی گئے اوپر ویورز خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں شینڈلر یہاں پہ موجود ہے اور ٹاور یہاں پہ جو ہے وہ ایسی اویلیبل ہے اب ہم بڑھتے ہیں بیڈرومز کی اکومنڈیشن کی جانب یہ بیڈ فرسٹ ہے یہ بیڈروم سیکنڈ ہے ان دونوں بیڈرومز کا یہ جو ٹی وی لاؤنچ ہے یہ کومن بنتا ہے ایک پراپر علیدہ یونٹ ڈیزائن ہوا ہوئے اگر گھر میں جو ہیں وہ چار سے پانچ فیملیز ہیں تو وہ علیدہ علیدہ سیپریٹ سیپریٹ جو ہیں وہ مینیج ہو سکتی ہیں بیڈروم فرسٹ میں انٹر ہوئے ہیں تو یہ ماسٹر بیڈروم کے طرح پہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے بیڈروم کی یہاں پہ سوفا سیٹنگ موجود ہے آپ خوبصورت کرٹنز دیکھ سکتے ہیں بیڈروم کی جو ایک ہی ایک ڈیفرنٹ ٹیم کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے بیڈ کی سپیس آگی ہے بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ اس کے خوبصورت سائٹ ٹیبلز ہیں اور سامنے جو ہے ویورز اس کا جو ہے وہ اے سی ٹاور آگے اور ساتھ میں جو ہے اس کا اٹیک واشلوم جی واشلوم میں والھینک موڈ ہے خوبصورت ڈیزائن کی وینٹی ہے اور علیدہ سے جو ہے وہ اس کی یہاں پہ شاور سپیس آگی ہے جس میں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل فٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور بیلٹ این جو ہے کبرز کیبنٹس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ ہو گیا بیڈروم فرسٹ اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کی سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن کی جانب ساتھ میں اس کا ایچ واشلوم جی ورز سیم پیٹرن ہے اس کے واشلوم کا علیدہ سے اس کی شاور سپیس آگی ہے خوبصورت اس کی ڈیزائن کردہ وینٹی ہے اور والھینک موڈ کا استعمال کیا گیا اور باقی آپ چیک کر سکتے ہیں کیبنٹس جو ہے وہ اس واشلوم میں بلیڈین ہیں یہ ہو گیا بیڈروم کی اکومیڈیشن اس کے گرانڈ فور پہ کامن جو ہے وہ ٹی وی لاؤنچ ہو گیا آپ بڑھیں گے بیڈروم تھرڈ اور فورت کی جانب اور اس کا بھی جو ٹی وی لاؤنچ ہے وہ کامن ہے اس سے پہلے بیڈروم ہم اس کے مین جو لیونگ حال ہے اس کو ہم ٹور کر لیتے ہیں تو سب سے خاص بات اس لیونگ حال میں کافی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ شینڈلرز لگائے گئے ہیں جو سپیس ہے بیک سائیڈ پہ جو پارکنگ ہے جس کی اینٹرنس وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں سے اس کی اینٹرنس ہے یہ اس کی پارکنگ سپیس آگی ہے اور یہاں سے آپ اینٹر ہو سکتے ہیں اینٹر ہوں گے تو یہ اس کا سب سے پہلے لیونگ حال ہے ایک سیٹنگ جو ہے سپیس اس سائیڈ پہ ڈیزائن کی گئی ہے ایک اس سے آگے ہے اور ایک بالکل میڈ میں ڈیزائن کی گئی ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سیٹنگ سپیس ادھر ہے اور ایک فائف سپیس جو ہیں وہ سیٹنگ سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اس حال میں ویورز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ٹاورز ایک دو تین چار چار ٹاؤورز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد اس والی وال کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیلین اینڈ مکشر آف سپینش ٹائل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ڈیفرن ڈاکیورز کی آٹم جو ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس لیونگ حال میں جو ہیں وہ موجود ہیں جی اب بڑھتے ہیں ہم اس کی بیٹروم تھرڈ اور فورس کی جانب جس کا جو ٹی وی لاؤنچ ہے وہ کامن ہے جی اسی حال کو ہم فالو کریں گے اسی لابی کو جو کہ ہمیں گھر کی ڈیفرنٹ اکومیڈیشن کی طرف لے کے چاہے گی بیٹروم تھرڈ آگیا روز میں ویڈیو کو فوری جو ہے وہ کروں گا کیونکہ ویڈیو لینٹھی ہونے کے صورت میں میں آپ سے مازد کھا ہوں بہت بڑی سپیس کے ساتھ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا کہ سین تیس ہزار سکیر فوٹ جو ہے وہ اس کا کورڈ ایریا ہے سامنے والی سائٹ پہ ویڈیو لینٹھیلیشن وینڈو آگئی ہے چیرز موجود ہیں یہاں پہ سوفا آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹروم کا موجود ہے اور ٹاور میں جو ہے وہ یہاں پہ ایسی آویلیبل ہے واکنگ کلوزٹ آگئی ہے اور واکنگ کلوزٹ کے سامنے جو ہے وہ اس کا اٹیچ واشنوم میں بیورس واشنوم میں جو ہے وہ شاور سپیس بھی موجود ہے اور علیدہ سے جو ہے وہ اس کا شاور بات بھی موجود ہے اور اس کا آپ انٹیریر چیک کر سکتے ہیں یہ بیڈروم ہو گیا بیورس تھرڈ اس کے بعد ہم اس کا چیک کرتے ہیں کومن ٹی وی لانچ جی اور یہ گھر کا جو ہے وہ مین ٹی وی لانچ بھی اس کو ہم بول سکتے ہیں کیونکہ اس کی حال کے اندر سے بھی انٹرس یہاں پہ موجود ہے اور یہ بیڈروم کے ساتھ بھی کومن ہے یہ خوبصورت اس کا بیورس ٹی وی لانچ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پراپر سوفا سیٹنگ موجود ہے میں آپ کو جو ہے وہ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کروا دیتا ہوں جی سیلنگ ڈیزائن اور اوپر جو ہے وہ اس کا خوبصورت شینڈل ہے سامنے بڑے سائز کی ایل ایڈی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ایل ایڈی موجود ہے میڈیا وال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کی فینشنگ کی گئی ہے پوشش ورک ہوا ہے اس کی میڈیا وال کو لے کے اور ایک جو ہے وہ بیڈروم فورت اس کی پراپر جو انٹرنس ہے وہ ٹی وی لانچ کے اندر سے ہے مین حال سے جو ہے وہ اس کی انٹرنس نہیں ہے ٹی وی لانچ کے اندر سے اس بیڈروم کی انٹرنس ہے مطلب آپ اس بیڈروم کو جو ہے وہ چائلڈ بیڈروم بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو بچوں کی سیفتی کے لیے جو ہے اور اگر آپ یہ ان کو بیڈروم دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹی وی لہنچ کے اندر یہ انٹرس ہے یہیں پہ جو ہے وہ آپ ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں ایسی ٹاور آ گیا بیڈروم کا ڈیزائن رائٹ لیفٹ پہ اس کے سائٹ ٹیبلز خوبصورت لیمپس موجود ہیں نیچے جو ہے وہ فلورنگ کمپلیٹلی جو ہے وہ اٹیلین ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی خوبصورت کیبنٹس آ گئی ہیں ہمیں ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیلین ٹائل ہوں جی ورس یہ ہو گیا اس کا بیڈروم فورت لاس میں ہم ٹور کریں گے ماسٹر بیڈروم ہے گراؤنڈ فور کا وہ بیڈروم فیفت پانچ بیڈروم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اکومیڈیشن کے لحاظ سے جی اس سائٹ پہ ویورس اس کا جو ہے یہ بیڈروم فیفت ہے ماسٹر بیڈروم ہم اسے بولتے ہیں بڑی سپیس کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا سامنے وینتیلیشن منڈو آ گئے ہیں خوبصورت کرٹنز موجود ہیں اس بیڈروم میں جو ہیں ڈائی ڈائی ٹن کے جو ہیں وہ دو ٹاور ایسی جو ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں بیڈروم کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ ٹیبلز آ گئے ہیں خوبصورت لیمپس ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ سوفا چیئرز آویلیبل ہیں اٹیچ واشروم بڑے سائز کا اس کا واشروم ڈیزائن کیا گیا اور جو بیڈروم کی کیبنٹس ہیں وہ اسی کے اندر بیلڈن ہیں ڈبل وینٹی ہے اس سائٹ پہ سامنے آپ بارٹ ٹب دیکھ سکتے ہیں شاور ٹب بھی یہاں پہ موجود ہے علیدہ سے شاور سپیس آویلیبل ہے جس پہ کیوبیکل شاور کا استعمال کیا گیا وال ہینک کموڈ اور یہ کیبنٹس بیلڈن ہیں اسی واشروم کے اندر اور اوپر جو ہے بیورس آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت چینڈلر کے ساتھ اور اس سائٹ پہ بھی ریکس ڈیزائن کیے گئے ہیں اگر آپ اپنے کپڑے بغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ منیج کرنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا بیورس فائف بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ٹور کمپلیٹ اب بڑھیں گے اس کے فرس فلور کی جانب اور میں کیوکلی جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹور بھی کمپلیٹ کرا دیتا ہوں جیتے گو اس مین انٹرس میں موجود ہیں یہاں سے ایکسیس لیں گے اوپر فرس فلور کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل سٹیرز موجود ہیں اوپر فرس فلور کی جانب کے لیے رائٹ سائٹ سے ہم موو ہوتے ہیں سٹیپس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ گرینائٹ کا استعمال ہے اور رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہیں وہ گریلز موجود ہیں روٹ آئرن کی ڈیزائن کردہ اس کی خوبصورت گریلز ہے ہم اوپر آ چکے ہیں یہاں سے میں آپ کو اس کی مین انٹرنس کا ویو چیک کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ خوبصورت ویوز مارڈل ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ منچن ہے اس مارڈل کا نام کلم کار اوکے یہاں سے آپ اوورویو کر لیں جو مین لیونگ ہال ہے رونڈ فور کا جی ویڈیو میں سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے لیفٹ ہائٹ سے لیفٹ ہائٹ والے ایریا کو سب سے پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں فلورنگ نیچے کمپلیٹی ٹائل کی ہے سب سے پہلے سامنے جو ہے وہ اس کا لانڈری ہے آٹومیٹک واشن مشین موجود ہے لانڈری کی یہاں پہ پر سپیس دیزائن کی گئی ہے اور آئرین کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پہ سپیس آویلیبل ہے وال پہ جو ہے وہ تھری ڈی پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس سائٹ پہ ہم دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ تو ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے سیم گرانڈ فور کی طرح کامن ٹی وی لانچ آ گیا اور اس کے بعد ٹی وی لانچ میں ایلیڈی موجود ہے الیکٹروکس کا جو ہے وہ ٹاور یہاں پہ ایسی موجود ہے سب سے پہلے بیڈ فرسٹ آ گیا فرسٹ پور کا سیم تھیم کے ساتھ اس بیڈروم کو ڈیزائن کیا گیا یہ بیورسس کا اٹیچ واشروم کپٹ سویاں وہ اسی واشروم کے اندر ہی بیلڈن ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم آ گیا اس سائٹ پہ اس کی وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ نیچے جو پارکنگ سپیس ہے اس کا آپ ویو لے سکتے ہیں خوبصورت بیڈروم کا ڈیزائن بیٹ کا ڈیزائن اور ساتھ میں اس کا اٹیچ واشروم جی برس یہ ہو گیا ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ مین اس کا کومن ٹی وی لونج اور اب میں آپ کو واپس لابی میں لے کے چلوں گا اور گھر کی باقی اکومیڈیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی برس اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ووڈ کا ڈیزائن کر دیا خوبصورت بسیکل یہ کلے کا موڈل ہے جو کہ بلوچستان میں جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے مزید جو ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری ہے وہ میں جو ہے وہ ابھی آپ کو ڈیٹیل سے بریف نہیں کر پاؤں گا وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت میرر کا استعمال کیا گیا اور یہ لابی جو ہے وہ ہمیں پھر کنیک کر رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی مین لابی آگی ہے اور فردر آگے جو ہے وہ جم اور کچن کی جانب جو ہے وہ اس کا راستہ ہے سب سے پہلے بلکل سامنے جو ہے وہ اس کا خوبصورت جم کی سپیس موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ بلائنڈ آگے ہیں ونڈو ونڈیلیشن ونڈو آگی ہے مزید آپ مشینز بغیرہ کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشن اس میں آویلیبل ہے کافی سپیس آویلیبل ہے اور جم کے بعد لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا کچن ڈائننگ سپیس اور پراپر یہاں پہ سیٹنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس سائٹ سے جی سامنے خوبصورت اوپن کچن موجود ہے ادھر بھی ریفیجیٹر یہاں پہ اویلیبل ہے فورڈو ریفیجیٹر ہے ڈائنڈوز کمپنی کا مایکروویو وون کی سپیس یہاں پہ آگی ہے اور خوبصورت آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کراکری یہاں پہ موجود ہے سنگ اویلیبل ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ ایٹ چیئرز کے ساتھ اس کی ڈائننگ ٹیبل کی سپیس ڈائننگ ٹیبل ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت سیٹنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے مین لابی میں آ چکے ہیں واپس اور مزید آگے ٹو بیڈروم ہم نے وزیٹ کر لی ہیں اور مزید باقی ٹو بیڈروم مزید ہیں ان کو ہم ٹور کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس سائٹ پہ ہم چلتے ہیں تو یہ بیڈروم تھرڈ آگیا اس بیڈروم کی کبرز واکنگ کلوزیٹ ایریا اور ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ وارس روم آگیا اس کے بعد اس کا کومن ٹی وی لاؤنچ جو کہ فرس فلور کا مین ٹی وی لاؤنچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کی فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی وڈن ہے ایلی ڈی سیمٹی فائی انچیز یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ جو ہیں وہ دو ایسیز یہاں پہ خوبصورت سوفا سیٹنگ ویورز آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ لابی سے جو ہے وہ اس کی مین انٹرنس آگیا ہے اور سب سے خاص بات جو خوبصورت ڈیزائن کے یہاں پہ شینڈلر ڈیزائن کیے گئے ہیں فورتھ بیڈروم اس کا واکنگ کلوزٹ ایریا اور اس کے ساتھ اس کا اٹیچ واش لوم آگیا لازٹ میں بیورز ہم دیکھیں گے بیک سائٹ پہ اس کی سیٹنگ سپیس آگیا ہے ٹیرس کی شکل میں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہوم تھیٹر موجود ہے اس کو ہم ٹور کر لیں گے یہ اس کی جو ہے وہ فارموز کی بیک سائٹ بنے گی فرس فلور کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ٹائل کی ہے انڈور ہے اوپر سے یہ ٹوٹلی کلوزٹ ہے اور یہاں پہ پر خوبصورت سیٹنگ ڈیزائن کی گئی ہے ہوم تھیٹر آجے گا یہ بھی بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے سونی کا یہاں پہ پروجیکٹر ہے اور انڈور تھیم آپ دیکھ سکتے ہیں فلپس کا جو ہے وہ یہاں پہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہوم تھیٹر ہو گیا اس کے ساتھ ہی جو ہے ویورس آلماس ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لاس میں جو سرونٹس رہ گئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین سرونٹ کوارٹرز جو ہے وہ آویلیبل ہیں اوپر ٹاپ پہ چھت پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں انفرمیشن کے لیے ویورس آپ دیئے گئے سیل نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کی مزید انفرمیشن حاصل کرنا اگر چاہ رہے ہیں پبلک کے لیے جو ہے وہ یہ اوپن ہے ویزٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ویزٹس بک کرنا ہوں گے ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ ایک سے دو دن پہلے جو ہے وہ انفرم کرنا ہوگا کہ آپ اس فارم آس کا جو وہ ٹور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویزٹس جو ہے وہ پبلک کے لیے اوپن ہیں اور اگر ہم پرائیس کی ڈسکس کر لیں اس فارم آس کی جو پرائیس ہے وہ ایک ارب پچیس کروڑ ہے ایک سو پچیس کروڑ جو ہے وہ اس فارم آس کی پرائیس ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں فارم آس کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ کسے لائک کی جگہ شیئر کی جگہ زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ انہیں آئیڈیا ہو سکے اس لگزیریس پروپٹی کی اور یہ واحد وہ لگزیریس اور موسٹ ایکسپینسیو پروپٹی ہے جو کہ اسلامباد میں اس ٹائم ہمارے پاس موجود ہے نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ